امریکہ کے ٹاپ کمانڈر نے پاکستانی سینہ پرمک سے ملاقات کی ہے بریک کریں راول پنڈی میں باجوا سے ملے جنرل مائیکل ایرک کرل ویشولز کے ساتھ آتنگواد کو لے کر مائیکل ایرک کرل نے باجوا سے چرچا کی تیس جولائی کو جاوہیری کے حدیعہ کے بعد بھی دونوں کی باتچیت ہوئی تھی قریب ڈیر سال بعد کسی امریکی کمانڈر کا راول پنڈی دورہ یہ دونوں بریکنگ دونوں شارٹس کے ساتھ میں سیدھے چلوں گا جنرل کلکرنڈی کے پاس سر the big question is چین is like a cry baby right now پلوسی کے دورے کے بعد دنیا بھر میں رو رو کر بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور خود ان کا پاکستان اب امریکہ کے ساتھ نزدیک کیاں بڑھا رہا ہے اس میں کوئی شک نے نشان کر رہا تھا کہ کس پرکاستے امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا تھا چین کے ساتھ اپنی نزدیکیاں نکسن کے وقت اور اس کے بارے میں کس انجن نے بہت کچھ لکھا ہے تو سب کوئی جانتا ہے اب اس کے بارے میں اب کیونکہ پچھلے اٹھارہ مہینے سے کوئی وزٹ نے ہوا سن کام چیف کا اور پچھلی بار جو وزٹ ہوا تھا فیبری میں وہ تھا میکنزی کا اور اس کے بعد کچھ نے ہوا سر کیا میں آپ سے بات پوچھو کیا پوری دنیا کے جو کرزدار ملک ہیں چین کے ان کو سمجھ میں آنے لگیا ہے کہ بھائیہ چین سے دوری بھلی نزدیکی نہیں ملکل ملکل نہیں کہ جتا ڈیٹ ڈیپلومیسی ہے آپ جتے بھی ٹاپ فائیو نیشن میں آپ دیکھ لیجئے تقریباً چالیس پردیشنز اور ٹوٹل انکم دے اوئی ٹو چائنا چین جو ہے جو کرز دیتا ہے ہائی انٹریس نیت پر دیتا ہے اور جلدی اس کی وصولی کرتا ہے دھیرے دھیرے آپ دیکھتے ہیں یہ ڈیٹ ڈیپلومیسی اور پھر وہ پہ شروع کر دیتا ہے تو یہ جو چین کا طریقہ ہے پورا وشف جالتا ہے کہ چین جو ہے ناٹ اونلی ایکسپانشنیس لیکن وہ ایک طریقے سے ڈیٹ ڈیپلومیسی میں بھی وشوا تک ہے میں آپ کو اس لیے سب سے بڑا ادھانم دینے جا رہا ہوں کلکنی سر ایک بار ذرا دھیان سے دیکھے گا ہمارے جتے بھی درشک ہیں میں آپ سے ریکویس کر رہا ہوں چین کی چھوٹے دیشوں کو کرز دینے کی رنڈی تھی سامنے آ چکی ہے ایکسپوز ہو چکی ہے بریک کریں پھاری کرز والے زہتر افریقی دیش نیو سلک روڈ پروجیکٹ کے ذریعے ٹراپ میں فساتا ہے چین چین سے ستتر دشنبال تین ارب ڈالر چینی کرز لے کر پاکستان اول کووڈ نے چین کے کرزدار دیشوں کی مشکلیں اور زیادہ بڑا دیئے سیدھے آئیے اب جتنے دھیان سے آپ کو دیکھنا ضروری ہوگا پلیز دیکھئے گا چین کا جو کرز جال ہے اب پاکستان کیوں چھوڑ رہا ہے چین کو کیونکہ وہ پرنسپل تو چھوڑیے انٹریسٹ بھی نہیں دے پا رہا ہے لیکن دھیان سے دیکھئے جو ٹاپ کے فائیو دیش ہیں چین کے کرز جال میں فسے ٹاپ پانچ دیش پلی آن کریں یہاں پر آج بڑی انٹریسٹنگ ہے اب یہاں پر اس میں جو جی ڈی پی کا کتنا پرتشت کرز ہے جبوتی جس کے بارے میں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا جبوتی جہاں پر انہوں نے اپنا بیس بنا رکھا ہے بھارت کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے وہ 43% اس کا جی ڈی پی کا کرز چین سے ہے انگولا چینج کریں 41% کرز چین سے 41% جی ڈی پی کا صرف یہی رکھیں یہاں پر یہ you can cut this next مالدیو 38% کرز جی ڈی پی کا چین سے کانگو لاوس 30% کانگو 29% ایک بار پھر سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بڑا انٹریسٹنگ گرافکز بنایا ہے میری ٹیم نے یہاں پر یہ پلی آن کریں اس کو یہاں پر جو پانچ دیش ہیں جن کا کرز ہے جبوتی جی ڈی پی کا 43% چین سے ادھار لے رکھا ہے next انگولا 41% جی ڈی پی کا چین سے ادھار لے رکھا ہے مالدیو 38% چین سے ادھار لے رکھا ہے لاوس 30% چین سے ادھار لے رکھا ہے کانگو 29% چین سے ادھار لے رکھا ہے اس کے بعد ایک اور فیکٹ سیدھے پلی آن کریں بڑی خبر پورا فال دکھائی ہے یہاں پر چین کی جو کرز دیتی ہے زیادہ تر چھوٹے دیشوں کو کرز دینے کی رنگ نیتی ہے نمبر ون نیو سلک روڈ پروجیکٹ کے ذریعے ٹراب میں بھزاتا ہے چین نیکس چینج کریں یہاں پر پورا وال دکھائی ہے یہاں پر چین کے زیادہ تر بڑے کرزدار دیش اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں ایسے دیش میں 77.3 بلین ڈالر چینی کرز لے کر پاکستان اوپر ہے نمبر ون چینی کرز کے درے ویتی ایجنسیوں کے مقابلے کافی زیادہ ہیں جو درے ہیں ان کی چین کے کرز کی واپسی کے عوضی بھی اپیک شاکرت کم ہے مطلب آئی ایم ایف لون دیتا تھا ورلڈ بینک دیکھتا تھا اب چین دے رہا ہے کوویڈ کال میں چینی کرزال اور بھڑ گیا ہے دھیان سے دیکھیں کوویڈ نے چین کے کرزدار دیشوں کی مشکلیں اور زیادہ بڑھا دی ہیں ویشوک ویتی ایجنسیاں جو ہیں وہ اس کا سورس ہیں کوویڈ سے now you can zoom in کوویڈ سے چھوٹے کئی چھوٹے دیشوں کی یارتی ویستہ بری طرح تباہ ہو گئی یہ چھوٹے دیش چین کے لیے کرز کو لوٹانے میں اسمت ہیں دوہزار بیس میں چھوٹے اور میڈل انکم والے دیشوں پر چین کا قریب وون سیونٹی بلین ڈالر کرز ہے دوہزار دس میں ان دیشوں پر چین کا صرف دوہزار دس میں چالیس بلین تھا اب وون سیونٹی بلین ہے چینی کرز کا اصل آکڑا اس سے کافی زیادہ بھی ہو سکتا ہے میں چاہوں گا یہ وال بیک تو بیک پلے آن کریں اور نیچے جو خبر ہے پاکستان والی اس کو بریک کریں میں سیدھے چلوں گا وشنو سار کے پاس وشنو سار کیا یہ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ چائنا خود اپنے ڈیٹ ٹراب میں پھسنے والا ہے اور چائنا خود اپنے ڈیٹ بول کے ایکسپلوزن میں ہٹ ہونے والا ہے نشان جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ آنکھے بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی فگرز ہیں ایک سو ستر بلین ڈالر کی اور یہ نون فگرز ہیں ایکچول شاید ڈبل بھی ہو سکتی ہے پر اگر آپ کھیل دیکھیں تو حقیقت کیا ہے یہ نیو سلک روڈ نہیں ہے یہ نیو کالنائزیشن دیشوں کو اپنے ایسے جال میں بھچا کے اور لٹرلی ٹیک آور کر رہا ہے پاکستان میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی فوجیوں کو تنات کرنا ہے کیوں کہ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اپنی project کو سرکشہ کرنی ہے پوری ایمپائر ایسٹیٹ بیلڈنگ چائنیز لوگوں سے بھری ہوئی ہے کتنی ساری امریکہ میں ایسی پروپرٹیز ہیں جس کو چائنیز کمپنیز نے اور چائنی نے ایک وار کر رکھا ہے تھرہو ڈیفرنٹ کمپنیز یہ تو امریکہ بھی اس کے چنگل میں ہے سر ہر ایک دیش اس کے چنگل میں ہے امریکہ کے انہوں نے بہت سارے بانڈ خریدے ہوئے ہیں اور دیکھیں ان کی جو تقریباً چار ٹریلین ڈالر کی ان کے فارن ایکشن ریزرور ہوتے تھے اب تین ٹریلین ڈالر ہو گئے ہیں اور ہر ایک طرف سے پیسہ کھرچ رہے ہیں پر ایک backlash شروع ہو گیا نشان جی اس وقت چین کی جو چھوی ہے اتنی بری ہے دنیا بھر میں اور امریکہ میں خاص طور پر کہ یہ بڑھ مشکل یہ ہے کہ چین کی اتنی بڑی ہے جس طرح سے چین اور امریکہ کی ایس ایس ہوئی ہوئی ہے تو یہ مشکل یہ ہے کہ کوئی بھی دیش یہ نہیں چاہتا کہتے ہیں پر decoupling نہیں کر پاتے تو یہ بھسے ہوئے ہیں ایک طرح افیم ہے کہ آپ اس کی للک پڑھ جائے اور آپ جو بتا رہے سر آپ سکر نہیں سکر بھی کپل نہیں کر پارے ھے لیکن چین کی خلاف بیک لیش ہونے کی ایک اور وجہ دھیان سے دیکھے گا چین موبائل آب کو لے کر سب سے پڑھ پر آئیے جو ہمارے پاس بڑی خبر ہے اس کو play on کریں آپ کے موبائل میں چین کا جاسوس ہے چین ایپ پر سائبر نیوز کا بڑا کھلاس ہوا آئے پلے آن کریں بڑا تیزی سے جائیں راحل ورچول پرائیویٹ نیٹورک پرائیویٹ 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 موسیقی